اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس آج میں آپ کو پیپر حال کرنے کا طریقہ بتاؤں گا اگر آپ غور سے میری ویڈیو کو دیکھیں گے تو اس کے بعد آپ کے لئے پیپر حال کرنا مشکل نہیں ہوگا دیئر سٹوڈنٹس بورڈ کی طرف سے آپ کو اس طرح کی ایک رال نمبر سرپ ملتی ہے اس کے اوپر سٹوڈنٹس کی تصویر پیپر دینے کا ٹائم اور جہاں پر آپ نے پیپر دینا ہوتا ہے وہ جگہ اور رال نمبر لکھا ہوتا ہے تو یہ کس طرح پیپر کو فیل کرنا ہے اور کس طرح پیپر کو کرنا ہے دیکھیں ذرا یہ رال نمبر آپ نوٹ کر لیتے ہیں اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ اس جگہ کو دیکھیں اس میں مضامین لکھے ہوتے ہیں جن کا آپ نے ایکزیم دینا ہوتا ہے مثلا یہ دیکھیں انگلش ہے کمیسٹری ہے فیزیکس ہے میت ہے بائیالوجی ہے اردو ہے اسلامیات اور پاک سٹڈی یا اسلامیات اس کے بعد دوسرا یہ دیکھیں یہ ڈیٹ لکھی ہوتی ہے یہ جس روز یہ پیپر ہوتا ہے وہ ڈیٹ اس کے بعد یہ دن اور اس کے بعد یہ دو بڑے ایم سیکشن ہیں یہاں پہ رپورٹنگ ٹائم ہوتا ہے یہاں پہ سٹارٹنگ ٹائم رپورٹنگ ٹائم کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس وقت سینٹر میں داہل ہو جانا ہے مثلا یہ دیکھیں یہاں پہ آٹھ اے ایم لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے آٹھ اے ایم کو پورے آپ نے سینٹر میں داہل ہو جانا ہے اور اس کے بعد ساڑھے آٹھ بجے لکھا ہوا ہے جیسے یہ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساڑھے آٹھ بجے آپ کو پیپر دے دیا جائے گا حل کرنے کے لئے اور آپ کا ٹائم شروع ہو جائے گا یاد رہے کہ آپ نے رپورٹنگ ٹائم پر سینٹر میں داہل ہونا ہے مثلا آٹھ بجے ہے آٹھ بجے آپ اگزیمنیشن حال میں داہل ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر آپ میت کا پیپر دینے آئے ہیں اور آج ڈیٹ ہے دیکھیں یہ دو تین دوزار بیس تو دو تین دوزار بیس کو آپ کمرہ امتحان میں داہل ہوں گے تو اس وقت دیکھیں کہ جب بھی جس ڈیٹ کو بھی نئی ڈیٹ شیٹ آئے اس کے مطابق سب سے پہلے ہانے میں جو ہی آپ کو کاپی ملے گی تو یاد رہے کہ کاپی لینے سے بھی پہلے آپ کاپی کے ورک گین لیجئے گا تو اس طرح یہ باہر والے ورک کو چھوڑ کر اندر سے پیج آپ گینئے گا ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ اور بارہ یہ اندر والے پیج جو ہیں یہ بارہ ہونے چاہیے اور بارہ دو کیونکہ یہ آر ورک میں دو صفحے ہوتے ہیں تو یہ چوبیس صفحات اندر لگے ہوتے ہیں چوبیس صفحات آپ نے پورے کار لینے ہیں اس کے بعد منگران حملہ جو ہے وہ ذمہ دار نہ ہوگا دوسری اہم چیز کہ اس سائیڈ سے آپ نے دیکھنا ہے کہ وہاں پہ ایک سلائی ہوتی ہے کمپیوٹر آئی سلائی یہاں سے مشین کے ساتھ یہ سلہ ہوتا ہے یہ کپی کو سلہ ہونا چاہیے اگر کسی کی کپی یہ سلیوی نہیں ہے یہ دیکھیں یہ سلیوی نہیں ہے میں نے یہ فوٹو کپی لگائی ہے تو یہ یہاں پہ دیکھیں یہ سٹیپل لگایا ہے وہاں پہ سٹیپل کا استعمال بلکل نہیں کرنا اگر سٹیپل کا استعمال کریں گے تو وہ نکل کیس بن جاتا ہے مثلاً اگلے ماہ آپ آٹھ تاریخ کو پیپر دینے جاتے ہیں تو اس وقت یہ پانچوہ مہینہ ہوگا اور آٹھ تری ہوگی پہلے یہ دیکھیں اور سے دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوئے ڈی ڈی اس کا مطلب یہاں پہ ڈیٹ لکھنا ہے یعنی آٹھ تری تو یہاں پہ دیکھیں یہ زیرو لکھیں گے اور آٹھ لکھیں گے اس کا مطلب زیرو آٹھ لکھیں گے اس کے بعد منتھ لکھیں گے وہ پانچوہ مہینہ ہوگا تو زیرو پانچ درجہ کار دیں گے اس طرح اس کے بعد یہ دو ہزار بیس ہوگا تو یہاں پہ دیکھیں یہ دو ہزار بیس پورا لکھنا ہے اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کا پیپر صبح کے ٹائم ہے یا ایوننگ ایوننگ کا مطلب ہوتا ہے سیکنڈ ٹائم یہاں پہ کیونکہ صبح آٹھ بجے آپ داہر ہو رہے ہیں اس لیے آپ نے یہ مارننگ والا ہانا یہ ایم والا فلکار دینا ہے ابھی یہ والے جو ہانے ہیں ان کو حالی چھوڑ دینا ہے اور یہاں پہ ڈیٹ لکھنی ہے یہی ڈیٹ یہ دیکھیں آٹھ پانچ دو ہزار بیس اس کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں یہ میٹر کا امتحان دے رہے ہیں نائنٹھ اور ٹینٹھ کا امتحان میٹر کا ہوتا ہے روزانہ یہ فیل کرنا ہے اس کے بعد آپ نائنٹھ کا پیپر دے رہے ہیں تو یہاں پہ پارٹ ون لکھیں گے جب آپ دسویں میں جائیں گے تو پارٹ ٹو لکھیں گے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں یہ اینول ہے یہ سپلی تو آپ نے اینول امتحان دینا ہے اس لیے یہاں پہ اینول اے یہ ڈیلی کام یہی کرنا ہے سب سے پہلے جا کے اس کے بعد مارننگ یا ایوننگ ابھی آپ نے مارننگ لکھا تھا یہ مارننگ فیل کر دیا سابجیکٹ کونسا ہے یہاں پہ اردو میں یا انگلش میں لکھ دینا ہے مثلا میتھ ہے تو میتھ لکھ دیا یا ریاضی لکھ دیا یہ دیکھیں یہاں پہ کچھ ہدایات بھی ہیں تو ان کو ذرا غور سے پڑھ لیجئے گا یہ لکھا ہے میدوار صرف نیلے یا کالے پین یا مارکر کا استعمال کرنے کا استعمال کرنے کی جہادت ہے میدوار کو تو یہ دیکھیں میں نے نیلہ استعمال کیا ہے نمبر دو اس بات کا حیال رہے کہ دائرہ مکمل فیل ہونا چاہیے دائرے سے باہر نہیں یہ دیکھیں یہ دائرے جو ہیں یہ مکمل فیل ہونے چاہیے باہر بھی نہیں اور حالی بھی نہیں رہنے چاہیے اس کے بعد میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ کاغت کو موڑنا یا سٹیپل کرنا منع ہے اس کو سٹیپل کرنا جو ہے بہت جاہد نہیں ہے کیونکہ یہ افیشل شیٹ نہیں ہے اس لیے میں نے فوٹو کاپی لگا کے یہ کاپی بنائی ہے آپ کو دکھانے کے لیے یہ ورنہ اس کے اندر بھی ایک اور پرنٹڈ پیپر ہوتا ہے وہ بھی اردو میں یہی لکھا ہوتا ہے ادھر درج کرنا ہوتا ہے انگوٹھا بھی لگانا ہوتا ہے پھر یہ کاغی شروع ہوتی ہے یہاں پہ آپ نے نام لکھ لینا ہے جیسے میرا نام ہے عبدالغفور تو میں انگلش میں یا اردو میں نام لکھ لیتا ہوں اردو میں لکھ لیں گے تاب بھی ٹھیک ہے انگریزی میں لکھ لیتا ہوں تو یہاں پہ اے بی ڈی 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 آچی اف آ ڈبل او آر عبدالغفور ادھر اپنا والد کا نام لکھنا ہے انگلش میں اور اردو میں دونوں میں بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پر راول نمبر لکھنا ہے یاد رہے کہ جو راول نمبر ہے وہ چھے انسو کا ہے جیسے یہ دیکھیں یہاں پر الفاظ میں لکھنا ہے ورڈز میں راول نمبر میرا یہ دیکھیں ذرا گھور سے دیکھیں کیا ہے وہ ادھر بھی نو اب یہ دیکھیں یہ ہانے آپ چار دو سات زیرو دو نو یہ ادھر بھی لکھ لیں بیالی ستر انتیس یہ دیکھیں بیالی ستر انتیس جو بھی آپ کا راول نمبر ہو راول نمبر سلیپ پر وہ اچھی طرح سے یاد بھی کر لینا ہے اور ادھر کاپی پر بھی لکھ لینا ہے اس کے بعد اسی کے مطابق ہانے پھیل کر رہے ہیں پہلے چار پھر دو یہ دیکھیں اوپر سے پڑھیں یہ چار تمام بورڈز کا پیٹرن ایک جیسا ہوتا ہے اس لیے یہ تمام بورڈز کے لیے ہے تو یاد رہے کہ دیکھیں یہ چار ہے تو ایک ہر ہانے میں سے ایک کالم میں سے پھر یہ دو پھر یہ دیکھیں سات پھر یہ زیرو پھر یہ دو پھر یہ نو یہ میں نے راول نمبر جو ہے وہ فیل کر دیا ہے اب پیپر پورڈ رہ گیا ہے وہ جا پیپر ملے گا تو پھر پور کریں گے ادھر آپ نے الفاظ میں لکھنا ہے یہ دیکھیں الفاظ کیا بنیں گے یہ چار لاکھ ستائیس آزار انتیس یا انگلش میں لکھتے ہیں آپ فور لاک ٹوانٹی سیون تھاؤزنڈ ٹوانٹی نائن اس کے بعد یہاں پر آپ نے سگنیچر کار دینے ہیں جو بھی آپ کے آپ نے سگنیچر ہوں یہ دیکھیں جو جس طرح کے بھی آپ نے سگنیچر کرنے ہیں یہ ہوتے ہیں ڈیٹ شیٹ پر وہ ادھر درج کار دیں یہاں پر آپ نے نہیں کرنے یہاں پر ڈپٹی سپر ڈینٹ کرے گا وہ چیک کرے گا کہ آپ نے یہ معلومات صحیح لکھی ہیں یا نہیں جب پورے ساڑے آٹھ بات جائیں گے تو اس وقت آپ کو سپر ڈینٹ پیپر دے گا اور پیپر یہ سب سے پہلے معروضی کا پیپر ہوگا اس طرح کا اور یاد رہے کہ یہ درمیان میں دیکھیں یہاں پہ یہ کوڈ لکھا ہوتا ہے یہ ذرا نوٹ کر لینا یہ دیکھیں یہ پیپر کوڈ ہے 5197 اسی طرح نیچے ایک اور پیپر میں نے لکھا ہوا ہے یہ 5191 یہ اسی طرح 5193 اسی طرح یہ نیچے ایک اور ہے 5195 اس کے بعد یہ نیچے یہ اس طرح مرحلہ وار کوڈ ہوتے ہیں ہر ایک بچے کا لہدہ لہدہ پیپر ہوتا ہے کسی کو آگے والے کو یہ اس سے پیچھرے کو یہ لہدہ دیا جاتا ہے پیپر اس سے پیچھرے کو یہ لہدہ اس طرح یہ چار مختلف پیپر ہوتے ہیں جو ترتیب وائز بچوں کو دیے جاتے ہیں ہر بچے نے اپنا یہ کوڈ جو دیا ہوتا ہے یہ نوٹ کر لینا ہے یہ کوڈ سب سے پہلے نوٹ کرنے کے بعد آپ نے اسے یہاں پر درج کر لینا ہے مثال کے طور پر میرا پیپر آ گیا ہے یہ بارا یہ پیپر میت کا تھا سائنس کا تو یہ مجھے مل گیا ہے اس میں یہ دیکھیں میں نے یہ نوٹ کر لینا ہے 5191 5191 اب میرا تبدیل نہیں ہوگا پیپر اسی کے مطابق میرا پیپر چیک ہوگا تو اس کو بھی فیل کر لینا ہے راول نمبر کی طرح یہ دیکھیں میں نے ہر ہانے میں سے ایک ہانہ جو ہے وہ فیل کر لیا ہے 5 کا 1 9 اور 1 اسی طرح راول نمبر کی طرح یہ بھی فیل کر لیا یہ پیپر کوڈ فیل ہو گیا لیکن یاد رہے کہ ایک سائیڈ پر بعض سٹوڈنٹ فیل کر کے کپی کئی دوسری سائیڈ نکالی ہے تو وہاں پر بھی یہی پیپر کوڈ لکھنا ہے ادھر اس طرح آپ مارکرز کے ساتھ 5191 وہی کوڈ جو دوسری سائیڈ پر لکھا ہوا تھا ادھر یہ دیکھیں یہ 5191 وہی کوڈ اس دوسری سائیڈ پر بھی نوٹ کر لینا ہے اور اسی طرح فیل کر دینا ہے اب اگلا مرحلہ آپ کے پاس وہ ماروزی پیپر آ گیا ہے یہاں پر دیکھیں کیسے فیل کرنا ہے یہ میرا پیپر ہے 5191 پیپر کو پہلے غور سے دیکھئے گا لکھا ہوا ہے وقت 20 منٹ یعنی میں نے 20 منٹ کے اندر یہ پیپر آل کرنا ہے میرا گروپ فرسٹ ہے کیونکہ میں صبح کے ٹائم پیپر دینے آیا ہوں میں نے یہی لکھا ہوا ہے یہ مروزی کا پیپر ہی ہے اور ہے بھی ریاضی سائنس کا یہی دینے آیا تھا کوئی اور پیپر تو نہیں مجھے مر گیا یہ لکھ لیں اس کے بعد یہ پہلا سوال پر شروع کریں گے لکھا ہوا ہے ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات ہیں اے بی سی بی تو جوابی کافی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے سامنے مطلقہ دائرے کو مار کر یا پین سے بار دیں ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کارٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط سور ہوگا یعنی بعض سٹوڈنٹ جو ہیں وہ ایک دفعہ ایک جواب لکھ لیتے ہیں پھر دوسرا جواب لکھتے ہیں اگر یہ دیکھیں یہ کلیر لکھا ہوا ہے کہ کارٹ کر لکھا ہوا یا ایک سے زیادہ دائرے فیل کریں گے تو وہ غلط ہوگا ایک دو یہ کاربن پینسل سے فیل نہیں کرنا آپ نے مارکر سے یا پین سے یا کارب بار پوائنٹ سے فیل کرنا ہے اللہ کا نام لے کر پہلا سوال پڑھئے تو پہلا سوال دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے اگر یہ کالب ہے دو چھے تین ایکس ہو تو ایکس برابر ہوگا اب اس کو حل کرنے کے لیے آپ کو ضرورت ہے کسی رف ورکی یہ دیکھیں میں نے کافی کے اوپر وہ لکھ لیا اب آپ نے اس کا ڈیٹرمنٹ کو حل کر کے ایکس کی قیمت نکال لیا ہے یہ اس سوال کو ڈیٹرمنٹ کو میں نے حل کیا اس کو ضرب دے کے نفی درمیان میں ڈال کے اس کے ساتھ ضرب دے کے یہ جواب نکالا ہے یہ نو آیا جو جواب ہے یہ تراش کریں گے کہ کہاں ہے پہلی جوز کے یہ دیکھیں پہلا جو سوال ہے اس کے ا جوز ہے نو بی ہے نفی چھے تی سی ہے چھے ڈی ہے نفی نو ہم نے کیا بھی حل کیا وہ نو آیا تھا تو لہٰذا یہ نو جو ہے اس میں اب یہاں پہ فل کا اند دینا یہ کافی نہیں ہے یاد رہے کہ یہ مروضی کا پیپر جو ہے یہ جمع نہیں ہوتا یہ ویسے ہی وہاں پہ پڑا رہتا ہے اب اس پہلے سوال کا جو ا جوز نو آیا تھا تو ہم نے ا جوز دیکھنی ہے جوز کونٹی اسی ہے پہلے سوال کی یہ دیکھیں یہ مروضی والے پیپر میں ہم اے فل کر دیں گے اگر آپ نے گلتی سے بی کر دیا تو پھر یہ غلط ہو جائے گا اگر آپ پھر درست بھی کریں گے پھر بھی وہ غلط ہی رہے گا اس لیے دیان سے اے بی سی ڈی میں سے نمبر ایک کا ہی جواب رہنا چاہیے دوسری جوز دیکھیں ایکس کا ساتھوہ جذر ہے تو ایکس کی طاقت ایک بٹا سات تو ایکس بٹا سات جو تیسی اس کو محصر کرنے کے لیے کسی راپ پر رکھ کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ جواب لکھ لیں یہ راپ پر رکھ آپ بہت اپنی سوالت کے لیے لکھتے ہیں ضروری نہیں ہے تو لہٰذا دوسرے سوال کی سی جوز کو دیکھیں کیسے آر کرتے ہیں دوسرے سوال یہ یہ سی اس طرح آپ نے یہ سارے ون سے لے کر فیفٹین تاک یہ پندرہ تاک یہاں تاک جتنے بھی ہیں ون بائی ون کر کے سارے سوال جو ہیں یہاں سے سوال پڑھنے آئے محصر کی پیپر سے اور یہاں پر جواب لکھنے ہیں ادھر نہیں لکھنا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے یہ پیپر وہاں پہ پڑا رہتا ہے یہ چیک نہیں ہوتا چیک صرف یہ ہونا ہے آپ کا یہ کوڈ اوپر سے دے کے انہوں نے یہ ماروزی چیک کرنی ہے بیس منٹ کے بعد یہ ماروزی والا پیپر لے لیا جائے گا اس کے بعد آپ کے پاس یہ ایک نشائیہ پیپر آپ کو دے دیا جائے گا جس کے اوپر وقت لکھاوا ہے دو گھنٹے دس منٹ یعنی بیس منٹ وہ تھے دو گھنٹے دس منٹ کا یہ پیپر ہے اس کو ارپ نے اہل کرنا ہے یہ بھی پہلے گروپ کا ہی ہے اس میں کوڈ نہیں ہوتا یہ ہر سٹوڈنٹ کا انشائیہ پیپر ایک جیسا ہی ہوتا ہے اور ایک ہی ہوتا ہے یاد رہے کہ ماروزی کے تمام کوڈز میں پیپر ایک جیسا ہوتا ہے لیکن سوال آگے پیچھے ہوتے ہیں جیسے یہ دیکھیں اس میں یہ ایک ونجا کانوے میں یہ پہلا سوال تھا تو اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ایک اور پیپر ماروزی کا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے ایک ونجا تریانوے تو اس میں یہ چھٹا سوال ہے وہی سوال ہے اس کے بعد اسی طرح نیچے والے میں بھی یہ دیکھیں یہی سوال جو ہے یہ دسویں میں جا کے آگیا ہے یہ دسویں اس طرح سارے کوڑوں میں سوال ایک جیسے ہوتے ہیں صرف کوڑ آگے لہدہ لہدہ ہوتے ہیں اور ترتیب پھر لہدہ لہدہ ہو جاتی ہے یہ انشائیہ پیپر جو ہے یہ آپ نے اس کے اوپر ساب ستراکار کے حال کرنا ہوتا ہے کیسے حال کرنا ہے میں آپ کو اس کا طریقہ بتاتا ہوں اس میں یہ تین سوال دیکھیں یہ دوسرا سوال تیسرا سوال اور چوتھا سوال یہ محصر کے ہیں محصر میں ہر سوال میں سے چھے چھے اجزا کرنی ہوتی ہیں کوئی سے چھے سوالات کے محصر جوابات تریر کیجئے یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں تو یہ بار بار اسی ترتیب سے سوال آتے ہیں یہ پیپر انگلیش میڈیم اور اردو میڈیم دونوں کے لئے کٹھائی بنایا ہوتا ہے ایک سائیڈ پر انگلیش میڈیم لکھا ہوتا ہے ایک سائیڈ پر اردو میڈیم پیپر ایک ہی ہوتا ہے وہ ہی اس کی صرف انگلیش ٹرانسلیشن ہوتی ہے سوال نمبر دو آپ نے آل کرنا شروع کر دیا ہے سب سے پہلے آپ سوال کا نمبر ادھر نوٹ کریں گے سوال دو یہ دیکھیں سوال دو تو چیک کرنے والے کو پتا چاہ جائے گا کہ اس نے سوال نمبر دو شروع کیا ہے یہاں پر جوز لکھ لیں یہاں پر یہ دیکھیں پہلی جوز کیا جوز ہے پہلی سمیٹرک کالب کی تعریف کیجئے یہاں پر آپ اس کی تعریف لکھئے گا کہ ایسا کالب جس میں اے ٹی برابر اے کے ہو اس کو سمیٹرک کالب کہتے ہیں یہ سوال آپ نے پہلی جوز آل کر لی دو نمبر کی اس کے بعد آپ دوسری جوز آل کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ایک لائن لگا دیجئے گا یہ مکمل تاکہ چیک کرنے والے کو پتا چلے کہ پہلی جوز ہتم ہو چکی ہے یہ بھی چیک کرنی ہے یہ شروع میں بھی بے شاک لگا دیں پتا چالجئے گا سیدھی لائن پر مانے سے لگائیں پھر یہ دوسری لائن یہ سوال نمبر دو دوسری جوز شروع دوسری جوز میں سوال لکھا ہے اگر بی برابر ایک نفی ایک کالب ہو تو بی جمع یہ کالب ہے نفی دو تین کی قیمت معلوم کیجئے آپ نے یہ آل کرنا ہے تو یہاں پر آپ نے بی کی قیمت کیونکہ بی کالب جو ہے وہ یہ ہے ایک نفی ایک یہ پیپر کے اوپر دیکھیں آپ نے اس کو آل کرنا ہے تو یہاں پہ یہ کالب درجی کار دیں ایک نفی ایک یہ میں نے دوسری جوز بھی آل کر لی اب پھر آپ مانا لے کر اس کے نیچے لائن لگا دیں یہ دیکھیں پھر آپ تیسری جوز آل کرتے ہیں اس وقت تک جب تک آپ چھے جوز آل نہیں کار لی یا جتنی آپ کو آتی ہیں آسانی سے اتنی حال کریں یہ نہ ہو کہ آپ کو آتی نہیں ہے تو پھر آپ اگلا سوال آل نہیں کرتے بیل فرض آپ نے تین جوزے کار لیں یا چار کار لیں یا چھے کار لیں تو آپ اگلا سوال آل کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر پھر سوال کی بھی جائیے دیکھیں جوز نہیں سوال اگلا سوال لکھیں گے سوال نمبر تین جب یہ ہتم ہو جائے گا سوال نمبر تین شروع کر دیں چیک کرنے والے کو پتا چاہ جائے گا کہ یہاں پہ سوال کا نمبر دیا ہے سوال لکھ رہے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ لکھ دیں تو اور اچھا ہے اگر نہ لکھیں تو غلط نہیں ہے اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ جب بھی آپ سوال لکھیں بے شک ایک جوز کرنی ہے سوال نمبر تین لے کے آگے اس کی پہلی جوز ہے تو پہلی جوز لکھ دیں اگر یہ ہتم ہو جائے پھر آگے سوال نمبر تین کی دوسری جوز آل کرنا چاہتے ہیں تو دوسری جوز آل کر لیں اس طرح یعنی باری باری جو بھی سوال لکھیں وہ آپ جوز ضرور ساتھ اس کی لکھیں سوال لکھیں آگے جوز لکھیں اور بہتر یہ ہے کہ ساتھ سوال بھی لے کے نیچے ساتھ جواب لکھیں اگر نہیں کہ ابھی آپ کے پاس ٹائم بچا ہوا ہے تو آپ ایسا کیا کریں کہ پیپر اسی وقت اس کو بار بار پڑھیں پیپر کو بار بار پڑھیں میں بھی کوئی سوال ایسا ہو جو آپ کو پہلے نہیں آتا تھا آپ آجائیں جب آپ کو آہر پر سوال آجائیں مثلاً اب سوال نمبر دو کی آٹھویں جوز آپ کو آگئی ہے تو یہاں پر آپ جب یہ پیپر ہتم ہو تو آہر پر بھی آپ لکھ سکتے ہیں سوال نمبر دو جوز نمبر تین کیونکہ یہاں پر آپ کو نہیں آئی تھی تو یہاں پر جا کے آپ آل کر سکتے ہیں پھر بھی اس کے نمبر آپ کو دیے جائیں گے کوشش کریں کہ آپ کو اگر چھے چھے جزا کہا گیا تو آپ ساتھ ساتھ کریں آٹھ ہٹھ جوزیں کریں کیونکہ اگر ایک دو جوز غلط بھی ہو جائے تو نمبر آپ کو چھے کے چھے پورے جزوں کے ملیں گے جو غلط ہوں گے ان کے نمبر کاٹے نہیں جائیں گے لیکن اگر پہلے یہ آپ نے چھے جزیں کی ہوئی ہیں تو پھر ایکسٹرہ نمبر آپ کو نہیں مل سکتے اس طریقے سے آپ نے پیپر آل کرنا ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پیپر آل کرنے کا طریقہ پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور کمنٹس بھی کیجئے تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ کو سمجھ آئی ہے یا نہیں پیپر آل کرنے کی